بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز بھارت کا غزہ میں گھناؤنا چہرہ سامنے آ گیا ہے کس طرح سے بھارت نے اپنی فوج کو معصوم فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے بھیجا اس کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماس دن کے ساتھ کیا کیا ہے اس کی بھی تازہ ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہیں جبکہ دوسری جانب ناظرین شام میں ہزباللہ کی جانب سے کی جانے والے حملے کے بعد خوشیاں منائی جاری ہیں وہ کیوں اور اس سے کیا فائدہ ہوا ہے شامیوں کو اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جبکہ ناظرین ہماس کے تابر توڑ حملوں کے بعد اسرائیل کی چورانوے بستیاں خالی کروالی گئی ہیں اور ناظرین اس کے علاوہ امریکہ کو بھی عراق میں ایک بڑا جھٹکہ لگا ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ آج کے وی لوگ میں ہم شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کانڈلیس کو سبسکرائب کر لیچے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے وی لوگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں ناظرین اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ امریکی جنرلز تک مارے گئے اور اسرائیل کی جنگ کو عملی طور پر آپ دیکھیں کہ زمینی جنگ لڑنے کا جن کو ایکسپرینس تھا ان امریکی جنرلز کو لائے گیا اور جو سات اکتوبر کو حملہ ہوا اس کے بعد سے امریکی فوج اس آپریشن کو لیڈ کر رہی تھی جن کو آپریشن کرنے کا زمینی آپریشن کرنے کا ایکسپرینس تھا لیکن ان میں سے متعدد کو تابوتوں میں بند کر کے حماس نے واپس بھی دیا ناظرین فرانس کے سنائپرز منگوائے گئے سپیشل مشنز کے لیے اس کے علاوہ جو فرانسیسی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں سپین کے کچھ فوجی ہیں وہ مارے گئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناٹو اتحاد کے تمام ممالک نے کچھ نہ کچھ اپنی فوج جو ہے وہ یہاں پہ بھیجی ہوئی ہے اردن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فرانس کا ایک فوجی اڈا ہے اس کا انکشاف ابھی پچھلے ہی ہفتے ہوا تھا جب امینول میکرون جو ہے وہ وہاں پہ آیا تھا اور تب پتا چلا کہ اردن کی عوام نے بھی اس پہ احتجاج کیا کہ ہمیں پتے نہیں کہ یہاں پہ اس کا فرانس کا ایک فوجی اڈا بھی موجود ہے تو ناظرین نے جتنے بھی بڑے بڑے پہلوان تھے جتنے بھی بڑے بڑے مانے ہوئے فوجی تھے وہ سارے کے سارے اس وقت حماس نے تابوتوں میں بند کر دیئے ہیں اب صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے کہ غزہ کے حوالے سے کافی زیادہ احتجاج ہوئے اور بھارتی حکومت نے بھی کچھ بیانات دیئے لیکن ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ڈبل پولیسی اپنائی جس طرح سے آپ کو پتا ہے یوکرائن وار میں اس نے کہا جی کہ ہم نے امریکہ کو جواب دے دیا ہے اور ہم اس معاملے میں نیوٹرل ہیں ہم جو ہے وہ جنگ کی مضمت نہیں کریں گے لیکن کل ہی پتا چلا کہ اس نے یوکرائن وار میں اپنے ہتھیار یوکرائنی فوج کو دیئے ہیں روس کے خلاف تو دوگلی پولیسی بھارت کی جانب سے ہمیشہ یہ کھیلی جاتی ہے اور یہی اس کی انتہا پسند ہدووں کی سوچ ہوتی ہے ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ غزہ کے اندر بھارتی فوج کے اسرائیلی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے ثبوت سامنے آ گئے ناظرین پندرہ بھارتی فوجیوں کو حماس کے کمانڈوز نے جہنم واصل کر دیا ہے یہ ناظرین یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارتی فوج کا گھنونہ چہرہ بنکاب ہوا ہے بھارتی فوج کے کچھ اہم ترین ٹروپس کو یہ اب کتنی تعداد ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن انکشاف یہ ہوا ہے وہ کافی زیادہ خاص عورت میں غزہ کے مسلمانوں کا سلاٹر کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی جن کو حماس نے پار کر دیا ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ جو جو ملک اس میں انوالو ہے سب کو حماس کی جانب سے سرپرائز دیے جارہے ہیں اور سارے کے سارے ممالک جو اسرائیل کی ٹی سی کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے تھے اب وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو رہے ہیں اور ان کی عوام میں شدید غم و غصہ ان کے خلاف پھیل رہا ہے حضرت اس میں کوئی شک نہیں بھارت کے اندر بڑی تعداد میں مظاہرے ہوئے تھے اسرائیل کے اس وحشیانہ حملوں کے خلاف اور ابھی بھی مظاہرے ہوتے ہیں بات بھی کی جاتی ہے یعنی پبلک کی ہم بات نہیں کرتے پبلک جو ہے وہ دیگر ممالک جیسے امریکن ہے فرانس ہے اس کے بعد برطانیہ ہے تو تمام کے تمام ممالک کی جو پبلک ہے وہ اپنی حکومتوں کے خلاف ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا بند کریں تاکہ وہ غزہ کے محاذ پر ظلم کرنا بند کر دے تو ناظرین اسرائیل اس کے ساتھ بھارت کے آپ کو پتا بڑے تعلقات ہیں اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر اسرائیلی فلاگ کے اوپر موجود جو سٹار ہے اس طرح کا وہ بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور بنا کر اس کو اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہرحال ناظرین ان کو بھی موں کی کھانی پڑی ہے ان کے فوجی تابوتوں میں بند کر دیا گیا ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر ہے آپ کو جو پہلا حملہ میں نے بتایا تھا اس کے آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پتا چل رہا ہے کہ اسرائیل کو کتنا بڑا جھٹکہ لگا ہے ناظرین جو صبح اٹیک ہوا تھا یہ خاص طور پر جو اونچے پہاڑ کے اوپر اسرائیل کا سب سے اونچا جو ریڈار سٹیشن تھا وہ تباہ ہوا ہے اور یہ جو ریڈار سٹیشن ہے ناظرین یہ سب سے بلند مقام پہ تھا اور میرون بیس جو ہے جب تباہ ہوئی ہے تو اس کے بعد اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اسرائیل مکمل طور پر اندھا ہو گیا ہے وہ شام کے اندر اب کاروائیاں نہ کر سکتا ہے اور نہ وہاں سے آنے والے جو میزائل ہیں جو ٹارگٹس ہیں ان کو دیکھ سکتا ہے تو اس محاذ پر اب شامی مسلمان جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں کہ جو آئے روز اسرائیل کی جانب سے وہاں پہ راکٹ اٹیک اور ڈرون اٹیک کیا جاتے تھے وہ اب کنٹرول ہو جائیں گے اور اسرائیل کو اس پہ کافی زیادہ تکلیف بھی ہے کہ حزباللہ نے ان کے سٹیٹیجک مقام کو چن کر ہٹ کیا اور اسے تباہ کر ڈالا ہے ناظرین دوسری جانب ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ حماس نے آج اسرائیلی بستیوں پر اٹیک کیے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک چورانوے اسرائیلی بستیاں جو ہیں وہ خالی کروائے جا چکے ہیں ناظرین شہروں کے شہر خالی ہو رہے ہیں وہ تمام ممالک جہاں سے جو یہودی ہیں ان کو لا کر اسرائیل کے اندر آباد کیا گیا تھا مستقبل کے سنہرے سپنے دکھا کر اب وہ نفسیاتی جو بیماریاں ان کا شکار ہو رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کسی ملک کے اندر جب چوبیس گھنٹے خطرے کے سائرن بجتے ہیں اور کسی کو نہ پتا ہو کہ یہ مزائل ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا آئرن ڈوم یا کوئی بھی ائر ڈیفنس سسٹم اس کو روک پائے گا یعنی روک پائے گا یا ان کے اوپر آ کر جو ہے وہ گر جائے گا جیسے کی وہ خطرے کے سائرن بجتے ہیں تو اس کے بعد سارے کے سارے یہودی وہ جو زیر زمین انہوں نے بنکرز بنا رکھیں اس کے اندر چھپ جاتے ہیں تو یہ ان کی اس وقت زندگی ہے تو نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا ایک عام سی بات ہے اس اسرے میں تو اسی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے جانا شروع ہو گئے ناظرین بڑی تعداد ابھی تک اپروکسیمٹلی ساتھ ساڑھے ساتھ لاکھ بندہ اسرائیل سے نکل چکا ہے باقی جو نکلنا شروع ہو گئے ہیں جن علاقوں پہ تھوڑی دیر کے لیے اٹیک نہیں ہوتا وہاں پہ لوگ واپس آنے کے لیے تیار نہیں وہ کہتے ہیں کہ حزباللہ یا پھر حماس کی جانب سے حملہ کر کے کسی وقت بھی انہیں اڑایا جا سکتا ہے ان کے گھروں کو تباہ کیا جا سکتا ہے خود اسرائیلی فوج کے اوپر انہیں کسی قسم کا کوئی یقین نہیں رہا جس طرح سے انہوں نے ساتھ اکتوبر کے بعد ٹینکوں کے ساتھ اٹیک کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہیلیکوپٹر کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو مارا جو چیزیں بعد میں ڈی کلاسیفائیڈ ہوئی ہیں اور پتا چلا ہے کہ وہ اس میں خود انوال تھا تو اس کے بعد اسرائیلی عوام کا ان پر بھی یقین نہیں رہا ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور خبر ہے اور یہ ہے امریکہ کے حوالے سے امریکہ کے فوجی اڈوں پر آپ کو پتا ہے کہ مسلسل حملے تو ہو رہے ہیں ایک سو تیس سے زیادہ حملے امریکی اڈوں پر ہو چکے ہیں جو کہ شام اور عراق کے اندر ہیں اب ناظرین گزشتہ روز سید حسن نصر اللہ نے عراق کو متنبع کیا تھا اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ عراق کے پاس یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ ان غیر ملکی افواج کے ان خلا کے لیے ان کو ملک سے نکالنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے تو ناظرین اب جو ہے وہ عراق کے وزیراعظم انہوں نے امریکہ کو واضح طور پر خطہ چھوڑ جانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ جانے کے لیے کہہ دیا ہے اور انہوں نے اس کے بعد یہ کہا اس کے بعد عراقی فورسز جو ہیں عراقی فوج وہ عملی اقدامات اٹھائے گی اگر امریکہ نے خطے سے باہر نہ نکلنے کا فیصلہ کیا تو ناظرین امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بچ چکی ہیں کچھ اور بھی اہم ترین چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ خطے کے اندر دائش کو دوبارہ سے سرگرم کرنا چاہتا ہے جس کی آرڈ میں اس نے اپنے فوجی اڈے یہاں پہ قائم کر رکھے ہیں لیکن ناظرین اب یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ کی دال نہیں گلے گی تمام گیم ایکسپوز ہو چکی امریکہ ایکسپوز ہو چکا ہے اور جو ایرانی مضاحمتی محاذ ہے جو ایران کی ہماری جافتہ ملیشیز ہیں وہ کافی زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں تو آنے والے دنوں میں امریکہ کے لیے مشکل دنوں کا آغاز ہونے والا ہے اسرائیل کے مشکل دنوں کا آغاز تو ہو ہی چکا ہے لیکن اب امریکہ کے لیے صحیح معنوں میں مشہ کے وسطہ سے نکلنا ہی اس کی بہتری ہے ادروائز امریکہ ایک اور بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائے جو کہ اس کی تباہی اور بربادی پر ختم ہوگی ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ مبارس